السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے ہم ٹیک ایک کی بہت ہی مزداد سی ریسپی ہے تو جلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم نے ایگ لینا ہے ایک اس میں جو ٹیک ایک عام طور پر جو ہوتے ہیں ان میں تین چار ایک جاتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ایک ایگ ایڈ کرنا ہے اور یہ کیک جو ہے وہ بہت ہی مزداد سا بنے گا ہم نے اس میں ایک ایگ ایڈ کر دیا ہے انڈا شامل کر دیا ہے ایک اور اس میں جائے گی پاوڈر شگر آپ چاہے تو نورمل شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پہلے ہم نے ایگ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے تھوڑا سا فارمی شیپ میں آ جائے گا ہمارا ایگ تو اس کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے مکس کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے یہاں جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اچھے سے اس کو بیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پاوڈر شگر ایڈ کرنی ہے ہاف کپ اور ایک ٹیبل سپون اس طرح گئے ساپ ہے اس میں تو اتنی سے ہم نے شگر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو جوسر بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ایگ کو اور شگر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وانیلا ایسنس اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون جس طرح سے آپ کو پسند ہوگی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو پھر انڈے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اس میں تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ ہاف کپ ہم نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے پہلے ہم نے بنایا تھا تو جوسر بلینڈر میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکس کر لیے تھے اس سے بہت اچھا بنا تھا لیکن اس طرح سے بھی اچھا ہی بن گیا تھا تو اب ہم نے اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کرنا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے ڈرائنگ گریٹرنٹس ہیں جس میں ہمارے پاس ہے ایک کپ میدہ ہے میدہ ہم نے وہ چھنی میں ڈال دینا ہے سارے چیزیں جو ہیں وہ ہم چھان کے اچھے سے یوز کریں گے اس کے بعد جی اس میں ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کریں گے اور بیکنگ پاوڈر بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں اور اس کو چھان لینا ہے اچھے سے میدہ ہم نے چھان لیا ہے اب ہمارا جو ہم نے لیکوڈ بنایا تھا اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور مکس کرتے جائیں گے میدہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم نے اس کو ایک ہی سائٹ سے مکس کرنا ہے اگر آپ اس طرف سے مکس کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے ہی مکس کرنا یعنی کہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ چمچ لاتے جائیں ایسے نہیں کرنا اس کو ایک سائٹ سے ہم اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے اس میں جتنی بھی گکلیاں وغیرہ ہوں گی وہ ختم کرنی ہے ہم نے ساری اور اس طرح سے جو ہے ہمارا مزیدار سا ایک بیٹر تیار ہو گیا ہے ہمارا اب ہم نے جو ہے وہ ٹی کیک پین لینا ہے اور اس میں ہم نے لگانا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر اس میں لگانا ہے ہم نے ہلکا سا ہم اس میں آئل لگائیں گے اس کے بعد ہم لگا دیں گے بٹر پیپر یہاں جو ہے وہ بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کے بعد بھی ہم نے اس میں ہلکا سا آئل لگانا ہے تاکہ جب ہمارا کیک اس میں بیک ہو تو بلکل بھی جو ہے وہ چپکے نہیں اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اس میں اپنا جو بیٹر ہم نے کیک کا تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ اس کا ٹیکچر ہے بہت اچھا بنا ہے اور اب ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے کیک پین میں اس طرح سے جو ہے وہ سارا ہم نے بیٹر اس میں ایٹ کر دینا ہے بیٹر ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ جو ہے وہ اس میں جتنے بھی ببلز ہیں وہ سارے نکل جائیں اور ہمارا کیک جو ہے وہ اندر تک اچھے سے پکا ہوا ہو ہم اس کو پتیلے میں بنائیں گے تو یہاں میں نے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پتیلہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اس کے بعد پین رکھ دینا ہے کیک پین جو ہے وہ ہمارا اس کے بعد اس کو ہم نے پھر سے رکھ دینا ہے اور کوئی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور بلکل دھیمی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا تھا تو یہاں جو ہے وہ ہمارا مزدار سا کیک تیار ہے اب جو ہے وہ ہم نے ایک بات چیک کر لینا ہے کہ یہ اندر تک پکا ہوا ہے یا نہیں تو اس طرح سے جب آپ کسی بھی سٹک سے یا نائف سے چیک کر سکتے ہیں اگر وہ کلین ہوگی تو سمجھیں گے آپ کا کیک تیار ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نکال کے رکھ دیا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے جلدی جلدی سے کٹ نہیں کر دینا ٹھنڈا ہو جائے کا اچھا اسے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے بٹر پیپر ہم اس کا اتار دیں گے اور اس کو ٹی کیک شیپ میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے بہت ہی سوفٹ اور سپنجی ہمارا ٹی کیک تیار ہوا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار تھا اس طرح سے آپ چاہیں تو جو ہے وہ پتلے پتلے سلائسز بھی کٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو چھوڑ سے بڑے سلائسز بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا مزیدار سا کیک تیار ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے اور کومنٹس میں بتا رہے ہیں کہ نیکس ویڈیو آپ کو کس ریسپی کی چاہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا علاہ حافظ موسیقی 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 موسیقی